اللہ الرحمن الرحیم اشارت فرمائیے کہ کیا اس کی یہ چیزیں اس کو کوئی فائدہ پہنچائیں گی تو آپ علیہ السلام نے جواباً میں اشارت فرمایا اے محمد ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل میں اہلِ بیت کی تھی آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک مرد ایسا تھا جو چالیس راتیں عبادت کرتا رہا اور دعا کرتا رہا چالیسیں رات کے بعد اس کی دعا قبول ہوئی ایک اور شخص تھا جو چالیس راتیں عبادت اور ریاضت میں مشہور رہا اور دعا کرتا رہا لیکن اس کی دعا قبول نہ ہو وہ ایک دن جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے دعا کے قبول نہ ہونے کا شکوا کیا عرض کیا ہے اللہ کے نبی خدا سے آپ نے لیے دعا کیجئے جنابی عیسیٰ علیہ السلام نے نماز ادا کی اور اس شخص کے لیے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اے عیسیٰ یہ بندہ میرے متعین کردہ راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے میرے پاس آنا چاہتا ہے تمہارے بارے میں اس کے دل میں شک ہے اگر یہ شخص مجھے پکارے اور پکارتے پکارتے اس کے گردن ٹوٹ جائے اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سکڑ کر بکھر جائیں میں اس کی دعا کو تب بھی قبول نہیں کروں گا جنابی عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے بندہِ خدا تو خدا کو پکارتا ہے جبکہ اس کے نبی کے بارے میں تیرے دل میں شک پایا جاتا ہے تو شخص نے آس کی اے رواللہ اے کلمت اللہ واقعا آپ نے سچ فرمایا ہے آپ میرے لئے بارگاہِ خداوندی میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھ اس حالت سے باہر نکالے اور آپ سے متعلق میرے دل کو جو آپ کے بارے میں شک پایا جاتا ہے اس شخص سے پاک کر دے جنابی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا کی اور اللہ نے اس کی حالتِ شک کو ختم کیا اور پھر اس نے دعا کی اور قداوند مطعال نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس طرح سے وہ ان کی اہلِ بیت کی حد میں داخل ہوئے ہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ محمد یاد رکھو ہم اہلِ بیت علیہ السلام بھی ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے عامال کو قبول نہیں کرے گا جو ہمارے بارے میں شک کرتا ہے اللہم صل على محمد و آل محمد محمد و آل 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 محمد و آ